بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں سکیل ماسٹر فرنز اگر آپ نے سندھ پولیس کونسٹیبل کا تحریری ٹیسٹ دے دیا ہے اور انٹریو کے لئے تیاری کر رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے ہے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ نے انٹریو کو کیسے اٹیمپ کرنا ہے سندھ پولیس کونسٹیبل کے انٹریو میں کون کون سے مراحل ہیں اور آپ ان مراحل کو اچھی طرح کیسے اٹیمپ کر سکتے ہیں میرے پاس نالیج کافی زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ یہ دو ویڈیوز میں انشاءاللہ یہ پراسس چلا جائے لیکن انشاءاللہ یہ انفرمیشن آپ کو کبھی کسی نے نہیں بتایا ہوگی جو کہ آج انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اور فرنڈز اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ دوہزار بائیس اور دوہزار تیس میں کون سے مزامین آئے تھے اور کون کون سے سوالات پوچھے گئے تھے ٹھیک انشاءاللہ مکمل انفرمیشن آپ کو دیکھنے کو ملے گی بس آپ سے رکستی ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کی بٹن کو آل پر رکھ لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور سیند پولیس کے ریلیٹڈ جتنی بھی انفرمیشن اور اس سے آپ آگاہ رہے ہیں فرنڈز آپ کے انٹرویو کا جو مرحلہ سٹارٹ ہوتا ہے وہ سٹی ایس آپ کو ٹیکس کرے گا ٹھیک ہے جو کہ آپ نے آن لائن اپلائی کے ٹائم اپنا نمبر منشن کیا ہوگا اس پر آپ کو اس قسم کا ٹیکس آئے گا اور آپ کو ہدایات دی جائیں گی کہ اس لنک کے ذریعے اپنا رول نمبر ڈاؤنلوڈ کریں اس لنک کے ذریعے آپ اس قسم کا جو ہے اپنا رول نمبر سلیپ ڈاؤنلوڈ کر سکیں گے ٹھیک ہے جس میں مختلف قسم کی ہدایات دی گئی ہوگی آپ کو آپ کا مطلب جو کیٹر ہوگا پولیس کونس ٹیبل کا وہ منشن ہوگا دیڑ مینشن ہوگی انٹرویو کی اور اس کے علاوہ ریپورٹنگ ٹائم بھی جو ہے وہ مینشن ہوگا ٹھیک ہے تو انشاءاللہ اس قسم کا آپ کو جو ہے رول نمبر سلیپ ملے گا جو ہدایات ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آپ پہلے ہی سے تیار رہیں یہ چیزیں اکٹھی کر لیں جن دوستوں کے بھی مارک اچھے ہیں ٹھیک ہے اور ان کو متوقع ہے کہ ان کو مطلب شارڈ لسٹ کیا جائے گا تو وہ کیا کریں کہ یہ چیزیں ابھی سے برابر کر لیں کہ آپ نے جو ہے اوریجنل اپنے آئی ڈی کارڈ کے ساتھ اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی ساتھ لے جانے ہوں گے انٹرویو میں ٹھیک ہے آپ کے پاس شناختی کارڈ ہونا چاہیے آپ کے پاس ایجوکیشنل ڈاکومنٹس اوریجنل ٹھیک ہے یہ بھی ہونے چاہیے ڈومی سیل بھی ہونی چاہیے ٹھیک ہے ان کنڈیڈیرز بطلب ان بچے اور بچیوں کے پاس جو ہے وہ سرویس سرٹیفیکیٹ بھی ہونی چاہیے پیرنٹس کی جن کی پیرنٹس جو ہیں وہ سرویس میں موجود ہیں اور ان کو پچیس سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے تو وہ یہ جو کالفینگ سرویس سرٹیفیکیٹ ہوتی ہے وہ ضرور ابھی سے ہی ان کو بنوا لیں اور یہ بھی آپ نے انٹرویو کو ٹیم جو ہے ساتھ لے کر جانی ہے اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دو پاسپورٹ سائز پچر بھی لے کر جانی ہوگی ٹھیک ہے ابھی سے یہ چیزیں تیار کر لیں اور اس کے علاوہ ایک سیٹ فوٹو کاپیز ڈیولی اٹیسٹڈ آف گزٹیٹ آفیسر ٹھیک ہے آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں جیسے کہ میں نے اوپر آپ کو بتایا ڈومی سیل ہو گیا اشناتی کارڈ ہو گیا اور جتنے بھی ایجوکیشنل ڈاکومنٹس ہیں ٹھیک ہے سرٹیفیکیٹس ہو گیا پرویزنل سرٹیفیکیٹس ہو گیا ڈی ایم سی ہو گیا یا اوریجنل سرٹیفیکیٹس ان تمام کو سولہ یا سترہ گریڈ آفیسر سے اٹیسٹڈ کروانے پہلے ان کی فوٹو کاپی نکالیں پھر اٹیسٹڈ کروا کے اپنے پاس رکھیں ٹھیک ہے تاکہ جب انٹرویو سٹارٹ ہوں تو آپ کو ان دشواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے ٹھیک ہے تو آپ نے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو ابھی سے اٹیسٹڈ کروا کے ایک بہترین اپنی تمام ڈاکومنٹس کا جو سیٹ ہے وہ اپنے پاس محفوظ کر لینا ہے ٹھیک ہے یہاں الریڈی منشن ہے آپ کو پہلے بھی میں دو ویڈیوز میں بتا چکا ہوں جن دوستوں نے وہ ویڈیوز واش نہیں کی ضرور واش کریں آپ کا کونسپٹ کلیر ہو جائے گا پولیس سندھ پولیس بھرتی کی حوالے سے ٹھیک ہے تو یہاں الریڈی منشن ہے کہ آپ نے جو ہے ایسے تحریر کرنے ہوں گے اور آپ کو جو ہے اس کے بیس مارکس دیے جائیں گے ٹھیک ہے ویوہ کے آپ کے تیس مارکس ہوتے ہیں اور ریڈن ٹیس کے یعنی سبجیکٹیو پارٹ کے آپ کے بیس مارکس ہوتے ہیں جس میں انگلیش اردو اور سندھی لینگویج کے آپ نے ایسے تک کو لکھنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو تیس منٹ دیے جاتے ہیں ٹھیک ہے کافی زیادہ سٹوڈن جو ہیں وہ اس لحاظ سے پریشان تھے کہ انٹرویو ایس ٹی ایس لے گا یا اس کے علاوہ جو ہے مطلب پولیس ڈیپارٹمنٹ تو پہلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ انٹرویو جو ہے وہ پولیس ڈیپارٹمنٹ لے گا ٹھیک ہے نا یہاں بھی یہ چیز منشن ہے تو فرن جیسے ہی آپ کو رولنبر سلیپ ملے گا اس میں ڈیٹ منشن ہوگی مختلف کنڈیڈیٹس کی مختلف ڈیٹس پر جو ہے آپ کا سبجیکٹیو پارٹ اور انٹرویو جو ہے وہ کنڈیکٹ کیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ سے کریر میں جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ اریجنل سندھ کا ایک سبجیکٹیو پارٹ جو ہے انٹرویو کا جو پہلا مرحلہ ہوتا ہے اس کا سبجیکٹیو پارٹ لیا جا رہا ہے میں آپ کو یہاں باور کرانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس سبجیکٹیو پارٹ کی اچھی طرح تیاری کریں جو بھی آپ کو ٹاپکس دیا جائیں وہ لکھیں ٹھیک ہے آپ نے سبجیکٹیو پارٹ میں کوئی بھی اپنے مطلب ذہن کے مطابق کوئی نہ کوئی لینے ضرور تحریر کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے بلکل خالی پیپر یعنی جو جو مطلب ٹاپکس دیا گیا ان کو قبر لازمی کرنا ہے خالی پیپر نہیں دینا ہے آپ نے ٹھیک ہے نا اگر آپ نے خالی پیپر دیا ہے تو یہ برا تاثر پڑے گا اس لئے کوشش کریں کہ جو بھی آپ کے ذہن کے مطابق اس ٹاپک کے حوالے سے جتنی بھی معلومات ہوتی ہے اسے لکھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے نا بلکل خالی پیپر نہ دیں جتنے بھی اہم ٹاپکس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو پچھلے پیپر میں ٹاپکس ہیں وہ بھی شیئر کرے گا ان کو تیار کریں ٹھیک ہے ان کی چیدہ چیدہ باتیں اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ اس دن آپ کو پھر دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے میں خود ایک ٹیچر ہوں ٹھیک ہے تو جب ہم پیپر چیک کرتے ہیں اگر کچھ نہ کچھ لکھا ہوتا ہے تو ہم اس پر ضرور غور کرتے ہیں اور کچھ نمبر دینے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے کمزور سٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کچھ امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتا ہے تو ان کو مارکس دے کر پاس بھی کر لیتے ہیں تو آپ نے اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے لکھنا ضرور ہے کچھ نہ کچھ ضرور لکھیں خالی بلکل نہ دیں بیس مارکس میں سے آپ اگر دس مارکس بھی لے لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کا جو اگلا ویوہ ہوگا اس میں سے آپ جو آرام سے ہیں پندرہ مارکس ہو ہیں وہ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یوں پچیس مارکس بن کر آپ کا جو انٹرویو ہے وہ پاس ہو سکتا ہے اور آپ اپنی میریڈ میں جگہ بنا سکتے ہیں فرنج جیسے ہی جن کنڈیڈیٹس کا سبجیکٹر پارٹ کمپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی ایسے جو پراسس ہوتا ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے تو آپ کو جو ہے مزید ویوہ کے لیے ایک روم میں بلائے جاتا ہے جس میں دو سے تین پینل جو ہیں وہ بیٹھے ہوتے ہیں انٹرویو کے آپ سکرین میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ بھی اوریجنل ایک انٹرویو لیا جا رہا ہے ٹھیک ہے یہاں ایک پینل انٹرویو پینل بیٹھا ہوا ہے دوسرا یہاں انٹرویو پینل بیٹھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ پینل آئی تنگ آپ کے ڈاکومنٹس کی ویریفیکیشن کرتا ہے یہ بھی آپ سے کوئسن کرتا ہے جو کہ آپ کے کوئسن جو ہوں گے وہ جنرل نولیج کی ہوں گے آپ کے بیک گراؤنڈ کے آپ کی فیملی کے ریلیٹڈ کوئسن جو ہے وہ پوچھے جائیں گے ٹھیک ہے تیسرا پینل جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں ایک سٹوڈنٹ بھی بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ سیب جو ہے وہ کوئسن کر رہے ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے آفیسر ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہیں یہاں بھی ایک لڑکا بیٹھا ہوا ہے یہ کیوں بیٹھا ہوا ہے یہ کون سے سوالات کی جوابات دے رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ نیکسٹ پیچر میں شیئر کرتا ہوں تو فرنڈز آپ اب یہ نئی پیچر دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ افیسر جو ہے آپ سے آپ سے انٹرڈکشن کروائے گا آپ نے اس کو اپنی اپنے متعلق جو ہے بتانا ہوگا تعلیمی اہلیت بتانی ہوگی ٹھیک ہے آپ کیا کام کرتے ہیں آپ کے بھائی اپنی فیملی کی متعلق اور اس کے علاوہ یہ افیسر جو ہے آپ سے جنرل نولیج کے بھی پوچھے گا ٹھیک ہے پاکستان کے متعلق ہو سکتا ہے آپ کے اپنے صوبے کے متعلق ہو سکتا ہے یا اس کے متعلق جو فیڈرل منسٹر ہیں ان کے متعلق بھی ہو پوچھا جا سکتا ہے یا آپ کے جو پروینسل منسٹر ہیں کرنٹلی ان کے بارے میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے ٹھیک ہے اس پر میں آپ کی انشاءاللہ بہتری انتیاری کرواؤں گا آپ چینل کے ساتھ منسلک رہے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا جو انٹریو ہے وہ بیسٹ رہے گا کیونکہ آپ میرے چینل کا وزن کریں تو میں آزاد جمعوں کشمیر اور کے پی کے پولیس کنسٹیبل کی بہت ہی بہت ہی بہترین تیاری کروا چکا ہوں ٹھیک ہے تیسرا جو مرحلہ ہوگا فرینڈز وہ ہوگا آپ کا سائیکالوجی ٹیسٹ مختلف فورس میں جو ہے سائیکالوجی ٹیسٹ لیا جاتا ہے یہ بہت ہی اہم مطلب آپ کے انٹرویو کا حصہ ہوتا ہے اس حصے میں آپ نے اگر بہت ہی اچھا سبجیکٹیف پارٹ کیا ہوگا بہت ہی اچھا آپ نے یہ ویوہ بھی کیا ہوگا پولیس آفیسر کے ساتھ لیکن آپ نے اس ٹیسٹ میں یعنی سائیکالوجی ٹیسٹ میں جو آپ کا فیس ٹو فیس ہوتا ہے اس میں ایک سوال کا جواب جو ہے وہ غلط دے دیا اس سے آپ کا سارا انٹرویو خراب ہو سکتا ہے یہ سیکارٹرس جو ہے یہ بیٹھا ہوتا ہے یہ آپ کی باتوں سے آپ سے کچھ سوالات کرے گا اس کے ذریعے آپ کے رویوں کو جانچتا ہے یہ بندہ کیسے مزاج کا ہے کیسی طبیعت رکھتا ہے تو یہ سیکارٹرس ہوتا ہے یہ آپ کے رویوں کو جانچنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کوئی بھی ایسی غلط بات کوئی بھی ایسا غلط کام جو آپ کو پورا انٹرویو آپ کا فیل کروا سکتا ہے انشاءاللہ میں سیکارٹرس پر سیکارٹرس ٹیسٹ پر کافی زیادہ ویڈیوز بنائی ہیں اور بھی آپ کے لئے بناوں گا انشاءاللہ مستقبل میں اگر وہ یہ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کا سیکارٹرس ٹیسٹ بھی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ پاس ہو جائے گا اور آپ اس کے تمام سوالاتوں کے جواب بہ آسانی دے سکیں گے ٹھیک ہے سیکارٹرس ٹیسٹ میں آپ نے پوزیٹیف رہنا ہوتا ہے کوئی بھی نیگٹیف کامنٹس یا کوئی بھی نیگٹیف آپ نے آنسر نہیں دینا ہوتا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ مزید جتنی بھی سیکارٹرس ٹیسٹ کے متعلق انشاءاللہ معلومات ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا اگر وہ آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو میں انشاءاللہ آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا یہ تیسرا ملنہ جو سیکارٹرس ٹیسٹ کا ہوتا ہے انشاءاللہ وہ بھی پاس ہو جائے گا ہر فورس میں یہ سیکارٹرس ٹیسٹ ہوتا ہے لیکن یہاں جو ہے ویوہ کے طور پر سیکارٹرس ٹیسٹ لیا جاتا ہے لیکن اکثر فورس میں یعنی کے پی کے پولیس میں یا آزاد جمعہ کشمیر میں ایزی ریٹن ٹیسٹ یہ سیکارٹرس ٹیسٹ لیا جاتا ہے تو اس کو انشاءاللہ پاس کرنے کے بہت ہی بہترین طریقے میرے پاس موجود ہیں وہ آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا انشاءاللہ اس کے علاوہ فرنڈز جو دوہزار بائیس اور دوہزار تیس کی مطلب ایمپورٹڈ ٹاپک ہوں گے یا پھر ایمپورٹڈ کوئسٹن ہوں گے وہ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا وہ بھی ویڈیو جلد انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ کے پاس جو ہے وہ آ جائے گی اگر ویڈیو اچھے لگ گیا تو ویڈیو کو لائک ضرور کر کے جانا اسے اپنے دوستوں کے ہمراہ بھی شیئر کرنا جن وٹس اپ گروپوں میں یا آپ فیس بیگروپوں میں ایڈ ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں ہمارے چینل کو سپورٹ کے لئے انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کرتے رہے ہیں ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملیں گے پارٹ بی میں تب تک کے لئے عزت اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر والسلام اللہ حافظ